اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آپ سب کو میرے پورے پریوار کی طرف سے عید مبارک ہو اور یہاں پر عیدی مل رہے ہیں ارحان اور آسف جی آسف جی کی تھوڑی تبیت صحیح نہیں تھی تو اس لئے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی گھر وہ بعد میں جائیں گے قربانی کے لئے تو یہاں پر آسف جی اور ارحان کی عیدی ملی جاری ہے اور آج کے دن بچے اس لئے زیادہ پیار کرتے ہیں کیونکہ بچےوں کو پتہ ہے پورس لے کے بیٹھے میں کہ ہماری عیدی دو تو بس آسف جی نے ارحان کو دے دی تھی یہ ان کی صبح والی عیدی تھی اس کے بعد ان کی دوپہر کی عیدی ہو پھر شام کی عیدی پھر باسی عید ہو پھر تیواسی عیدی مطلب ابھی تک ان بچوں کا عیدی کا کلیکشن ختم ہی نہیں ہو رہا اور یہاں پر ابھی میرا پورا گھر میسی ہوئے اس کے لئے ہم سو سوری کیونکہ بچے یہ صبح سات بجے ہی آگئے تھے تو بس اب میں نے الفیا کو تیار کر دیا ہے انعید ریڈی ہو کے نانی کے پاس جا چکی ہیں گھر کو بھی میں نے نیٹ ان کلین کر دیا ہے اب یہاں پر میری بیبی تیار ہو رہی ہے الفیا الفیا کو بڑی خوشی تھی اپنی نئی نئی ڈریس پہننے کے وہ بہت ہیپی تھی اور ایت سے ہی میری بچے بیمار پڑے ہوئے باسی ایت سے ہی الفیا کو لوس موشنز لگے ہوئے ہیں اور پھر میں اس کو دوائی وگرہ سب کھلا رہی ہوں تو ابھی ابھی اس کی دوائی آئی ہے ڈاکٹر سے ڈاکٹر سے مل کر آئے ہیں ہم اور ان کی دوائیاں چالوں ہو گئے ہیں پھر سے اور پھر یہ میرا بیبی تیار ہو کے میری پرنسز بتائیے گا ضرور کیسی لگ رہی ہے کیسی نہیں ابھی پتہ آپ لوگ الفوں کو دیکھو گو اس میں اور جو بھی اوریجنل الفیا کو دیکھو گو بہت ویک ہو گئی ہے اس میں بہت پریٹی لگ رہی تھی اور نظر لگ گئی پتہ نہیں کیا ہوا بچے کو ایک دم سے بچہ میرا جھٹک گیا اور یہاں پر اس کے پپا لیٹے ہوئے کیونکہ آسف جی کی بھی تبیت ٹھیک نہیں تھی ان کو بھی تین دن سے وائرل ہو باتا ہے تو اب آ چکا ہے یہ شام کا ٹائم بیچ کا جو بھی سارا مال مسال ہے وہ آپ کو ملے گا نیکس ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی شام کو آئی تھی نگمہ اور آپ کو پتہ ہے آئے تو کافی سارے لوگ تھے بٹ سبھی لوگ جو ہے کمپٹیبل ہوتی ہیں اور یہ جو آپ کا ڈریس دیکھ رہے ہو آپ یہ یہ نگمہ کی انیورسری گفٹ ہے جو کہ اس کے ہزبن نے اس کو دلایا تھا وہ آچال چل رہے ہیں گھر آرہا اور کرتا تو یہ وہی ہے اور وہ پہنے تو بہت پیاری لگ رہی تھی ماشاء اللہ سے اور نگمہ کو سب کچھ بہت پسند بیا تھا کے لیے بجے آپ نے سب کچھ بہت بہت یمی بنایا ہے دائی فل کی اور شیر مٹر اور یہ سب کچھ چیزیں تو بس اس کو بہت پسند آیا تھا یہاں پر یہ کھا کے آپ یم بول رہی ہے تو نگمہ کمپٹیبل ہوتی ہے تو اس لیے میں نگمہ کو ویڈیو میں لے لیتی ہوں باقی لوگ کمپٹیبل نہیں ہوتے باقی پھر میں جاؤں گی ممی کے گھر تو وہ آپ کو نیکس ویڈاگ میں ضرور ملے گا آج کی ویڈاگ میں بس اتنا ہی اور یہ ہو گیا تھا شام کا ٹائم شام کے ٹائم آپ ہو جی کو پی نہیں تھی چائے کہ ممہ چائے دو چائے دو چائے دو تو بس پھر میں نے شام کے ٹائم چائے بنا دیتے آسی جی آ چکے تھے ہاں بیٹھے ایک سیکن سوری آوائیڈ کرنا تو قربانی کر کے آ چکے تھے گھر پہ اور پھر اس کے بعد وہ آ کے سو گئے تھے وہ اتنے تھک چکے تھے نا تو بس یہاں پر الفیا اور ہم لوگ سب چائے پی رہے ہیں پھر میں نے ان کو چائے دے دیا تھا آسی جی کو کیا آسی جی آپ چپنا چائے پی لو اور تھوڑا سا فریش فیل کرو گے اور اس کے بعد پھر میں لگ گئی تھی کھانا بنانے کے لئے شام کو میں نے ہری میرچ کا کیمہ بنایا تھا پھر آپ کو میں اپنا دسترخان ضرور شیئر کراؤں گی آئید والا اور باسیت کا تیواسیت کا نہیں کرا سکی باقی وہاں پر بھی باسیت پہ بھی میں نے بہت اچھے سے بنایا تھا اور تیواسی پہ بھی بنایا تھا برٹب کیا کر سکتے ہیں میں نے ویڈیو شوٹ ہی نہیں کرا کہ کتھا کتنا گئی تھی اور بس میں چائے کے ساتھ ہی لے رہی ہوں ایک پاپے اور پاپے کو مطلب کیا کہتے ہیں ٹوز بھی بولتے ہیں تو بہت سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ اپنے فیس پیکٹ پر کیسے کیا تھا تو میں نے بتا دیا ہے کیسا اپلائی کر رہا تھا کھان کھان کی ریکویسٹ تھی تو میں نے ان کو اس میں ہی جواب دی رہا تھا تو یہ اب ہے ہمارا شام کا ٹائم یعنی کی ادراعت ہو چکی ہے اور یہ میں نے بنایا ہے مشہاللہ سے کیمہ ہریمیج پھر دہی فلکیاں تھی شامی کباب یہ بھابی نے بنایا تھے میں نے نہیں بنایا تھے تو وہ گھر سے آ گئے تھے شیر تھی پھر مینگو کٹ لیا تھا آسی جی کا کہنا ہوتا ہے ویسے تو آہ مینگو کٹا کہ نون ویچ کے بعد آپ لوگ آئس کریم کھالو تو وہ اچھے طریقے سے میں لیو دیو کو کوئی سمیل وگیر ابھی نہیں آتی بٹ میری ایک فرینڈ ہے سوریہ وہ کہتے ہیں کہ نون ویچ کے اوپر مینگو کھالو تو آپ کو سمیل نہیں آتی تو اب آپ لوگ اپنے اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنا نون ویچ کے اوپر آئس کریم بھی کھا کے بتانا کہ کیا زیادہ افیکٹی بل ہوتا ہے آئس کریم یا مینگو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں پتا چل جائیں گے آپ لوگ ضرور بتائیے کہ شیر بھی بنایا تھے میں نے تو شیر صرف آسف جی کے لیے ہی آئیے کیونکہ انعیت نہیں کھا رہی تھی انعیت کا من نہیں تھا اور میں نہیں کھاتی مجھے بھی اتنا عید والی دن اتنا کوئی بھون نہیں ہوتا تو یہ دن کو دونوں پاپا بیٹی کھا رہے ہیں اور بس یہ ہم بھی ابھی سٹارٹ ہو جائیں گے کھانا کھانے میں اور میں آپ سے ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ لاغ میں آپ لوگ میرا میرا لک دیکھنا ہاں بیٹا دو میرے چھپ ہو جاؤ گی میری جان پاپا جیسے کرا لو نا عرف یہ جو نا وہی پھر سے وہی چڑ چڑی سی ہو گئی ہے اور میرے پیچھے ہی پیچھے 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 پڑی رہتی ہے تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی ہاں میری ممی بولتی کہ میں اینڈ بلکل بکھواس کرتی ہوں بڑا گندہ سا میرا اینڈ ہوتا ہے تو ممی بولتی ہے آپنا اللہ حافظ اپنا دھیان رکھنا یہ سب بولا کرو تو میں ابھی سے بول دیتی ہوں کہ اللہ حافظ آپ لوگ اپنا دھیان رکھئے گا انشاءاللہ نیکس لگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی آج کا بلوگ آپ کو کیسا لگا چھوٹا سا اور پیارا سا آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا اور میں کیسی دکھ رہی ہوں آپ کو آپ یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا یہ میں آپ کو ابھی دکھ جاؤں گی آگے کا پورا ویڈیو دیکھئے گا سکپ مت کرئے گا آگے میں آپ سے خود ملنے والی ہوں خود بات کروں گی اس میں میں آپ کو وائز اوور نہیں دوں گی اور یہ میں کھا رہی تھی کھانا مرشاللہ سے کھانا بہت ایسٹری بنا تھا کیمہاری میں چکا کے مزہ آ گیا تھا اور شیئر بھی بہت اچھی تھی بھابینے کباب بھی بہت ہی یم بنائے ہوئے تھے اور سبھی کچھ ماشاء اللہ بہت پیارا بناواتا تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرے ویڈیوز پسند آتے ہوں گے تو اگر پسند آتے ہیں تو شیئر ضرور کریے گا لائک ضرور کریے گا سبسکرائب بھی کریے گا ممہ میں نے پورا اچھے سے بول دیا ٹھیک ہے اب میرے کو مدانڈنا میری ممہ مجھے بل 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 بتاتے دی یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط میں وہ میری مینٹور ہیں ایک بل بل تو ہے ہی ہے ممہ بھی بتاتے رہتے وہ ترہ اپنے بچہ سب سے بیس دیکھنا چاہیے تو میری ممہ سدھیڑ گھون میں لگی رہتی کہ ان کا بچہ سب سے بیس ہائی گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہوں گے بلکل بلکل ٹھیک اور الحمدللہ ہم بھی ہیں بلکل ٹھیک اور اید مبارک ہو آپ سب کو میرے پوری فیملی کی طرف سے میری پوری یوٹیوب فیملی کو اید مبارک بکر اید کی بہت 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 مبارک ہو آپ کو اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آج میں کیسی لگ رہی ہوں اور یہ سارا کچھ جو میں نے کیا ہے نا صرف اور صرف آپ لوگوں کے لئے کیا ہے کیونکہ بہت کمنٹ آتے تھے کہ اپی آپ نا فل میک مطلب تو پوری ویل دریسٹ ہوں میں اور میں پہلے ایسی ہی رہا کرتی تھی کہیں بھی جانا ہوتا تھا یا کچھ بھی ہوتا تھا تو میں ایسی ہی رہتی تھی جب میرے پاس انائیت تھی اور انائیت بڑی ہو چکی تھی تو اتنا میں اپنے 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 دھیان دے لیتی بڑ جب آپ کے پاس دو چھوٹے چھوٹے بیوی ہو جاتے نا تو پھر مشکل ہو جاتا تو اس لئے تھوڑا سا مشکل ہو جاتے تو اس لئے اب مجھے تھوڑا سا سمپل ہی رہنا پڑتا جب تک چھوٹا بیوی ہے جب الفیاں بھی پڑی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ سے ہم داکھ ہو جائیں گے تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میرا یہ لک آپ کو کیسا لگ رہا اور میں نے آج جو پہنا ہے وہ پہنا ہے جو بھی ہے جس کے بڑے 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 پائنچ ہوتے ہیں تو میں نے وہ کیری کیا ہے تو یہ میرا لک ہے مسلم لک ہے پورا جیزگی ہمارے یہاں چلتا ہے تو میں نے لگائی ہے بچو والی مہندی یہ دیکھ سکتے آپ یہ میں نے خود نہیں لگائی ہے یہ آپ کے بھائی جی نہیں لگائی ہے مطلب انہوں نے رکھ دیئے تھے تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو پورا کور کر لیا تھا میں نے کہا چلو میں کر لیتی آپ رہن دو اور ہم نے یہ رات کو تین بجے لگائی تھی مہندی کیونکہ یہ نیات کو مہندی لگائی تھی نیات دیکھایا تھا اسے دونے ویڈیو ختم ہو جائے نہیں ابھی ہے ٹائم ہے اور یہ والی مہندی کیسے لگ رہی ہے اور یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں بریسلٹ لے کر آئی تھی انہوں کی شادی پہ اپنی ساڑی پہ پہننے کے لیے جو بہت پیارا لگا تھا تو میں نے سیمپل اینڈ سوور اچھا لگ رہا ہے اور یہ والی رنگ میں نے تب بھی لے لیتی تب نہیں ہوئی یہ شاد بہت پہلے کی رکھی ہوئے میری پاس سب سے پہلے رنگ جو میں نے خرید دی اے ڈی کی یہ تھی اور یہ میں نے جو لیتی رنگ اس کا کاؤس تھا پندرہ سو روپے تو میری یہ ایک رنگ پندرہ سو روپے میں نے تب لیتی آسف جی نے دلائی تھی نایت کے تھرڈ برڈے پہ مجھے ہم لوگ شاپنگ کے لئے گئے تھے تو انہوں نے تب دیگا لائی تھی اور یہ والی رنگ جو یہ بھی اے ڈی کی رنگ اے ڈی کا مطلب ہے کہ امریکن ڈائمن تو یہ بھی کچھ ایسی تھی یہ دو رنگ آسف جی نے مجھے ہسپٹل سے لے کے گئے کیونکہ ہماری anniversary آرہی تھی تو انہوں نے کہ چلو تمہیں شاپنگ کرا کے لئے تو انہوں نے مجھے سدر سے تبدل آیا تھا لیڈی ہارڈنگ سے سدر پاس پڑتا تھا تو انہوں نے مجھے شاپنگ کرائی اور سامان لے کے میں نے گھر مجھے واپس ہسپٹل میں چھوڑ تو بس ایسے وہ انہوں نے مجھے دلایا تھا ہماری wedding anniversary پہ اور بس آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوں گی ہاں بیٹا ممہ جی آپ قائد سے پوچھنا کی میری wedding کیسی لگی اور کیسی جاری آپ لوگوں کی ضرور بتائیے گا اور میں ابھی تک کہیں گئی نہیں ہوں میں جاؤں گی ممہ کے پاس اور میں نے ابھی تک بنائے ہیں شیر بنائی ہیں دہی پھلکی بنائی ہیں اور اب اگر کہ ممی کیا سے گوشت آئے گا بس ایسے ہی دن جا رہا ہے دو بچ چکے ہیں مجھے تیار ہوتے سارا کام نکٹ آتے بس اچھا لگی تو بتان میں کیسی لگ رہی ہوں مجھے تو آج میں بہت ہی لگ رہی بہت ٹائم بعد ایسی اتنا تیار ہوئی بیبی کی شادی پہ ہوئی تھی زیادہ ہم لوگ ویڈیو شوٹنگ میں اتنا زیادہ مصروف تھے کہ نہ تو میں آپ سے زیادہ باتشت کے دن میں اپنے آپ کو دکھا گی لیکن وہ لک جو مناز کبر کرے گی تو پھر میں ایڈ کر دوں گی آپ لوگ دیکھ لینا ٹھیک چلو جی چلتے ہیں پھر ملیں گے بلو اید مبارت تین بار ملتے ہیں اپو جی ابھی گھر اید مبارت اید مبارت کھڑو اید مبارت ہیڈ چکل ہیڈ چکل ہیڈ چکل اید مبارت ابھی ہیڈ پہ پا کر دو پپا جی کے اید مبارت پپا جی ہیڈ ہیڈ چکل ہیڈ پہ مام مام کرتے ہیں چا پھئی لیتے ہیں ہیڈ 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 لی لی ہیڈ چین ہیڈ پہ یہ بھی تمہارے ہیں ٹھیک ہے ممی کے پاس رکھا او ہے نا پرس میں رکھ دو پرس میں رکھ لو پرس میں رکھ لو پرس لے کے یہ نا یہ 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 سب آپ کے ممی کے پاس رکھو بلے لے 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 نا ٹھیک ہے پرس میں رکھ لو ایسا ہے ہے ایش ہے اور ایش ہے اور جی بند کیا اس کا دیا نکھنا ہے کہ ٹھیک ہے ہی پی ش ای لبیو ای لبیو بولو جوڑے اندھار گئی اندھار گئی کنی ای لبیو بولو پہلا پاپا کو ای لبیو ہمیں ہمیں اپو کار کار سکتا محنم سکتا 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 گا اسے کسی کو بھی چھننے کے لئے تو میں پتہ ہے وہ روئے گی پھر اوپا میں آکھا ہے دیارہ دیارہ ہم 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 پھر چلو دونو دونو کھڑی ہو جا ایک سکیند ایک سکیند ایک سکیند مامی اپنی اچھا جی اپنی اپنی